نحمده ونسلی ونسلم على حبیبِ الكریم وعلى آلِ الطاہرین وآصحابِ الراشدین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن صدق اللہ مولانا العزیم رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور تیسرا عشرہ آنے کو ہے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں جہاں اور عبادات کی جاتی ہیں ان میں ایک عبادت بطور خاص اعتقاف کی صورت میں بھی کی جاتی ہے آج کا موضوع اعتقاف کے فضائل اور مسائل پر ہوگا حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں بخاری مسلم شریف کی روایت ہے ان آئیشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قان یا تاکفل عشر الاباخرہ من رمضان حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ظاہری آیات مبارکہ جو سرکار کیا ہے وہ پوری زندگی میں رمضان المبارک کے آخری دس دن اعتقاف فرمایا کرتے تھے یعنی یہ ایک سال نہیں ہے پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا اور بناتے ہیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا حضور کی یہ سنت سرکار کے بعد ان کی ازواج مبارکہ ادا کرتی تھی یعنی ازواج متحرات امات المومنین بھی رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں اعتقاف کرتی تھی اس سے تو یہ بھی پتا چل گیا کہ اعتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو آپ نے پوری زندگی اس کو ادا فرمایا اور ساتھ یہ مسئلہ بھی اس عدیس سے واضح ہو گیا کہ عورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں مگر عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے گھر میں اپنے نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے جس جگہ کا تعیون کیا ہوا ہے جو ایک خاص جگہ انہوں نے متعین کی ہوئی ہے مثلا کمرے میں ایک جگہ ہوتی ہے یا کونے میں کس جگہ ایک جگہ متعین کی ہوئی ہے کہ یہاں میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو وہ اعتقاف اسی جگہ کرے گی جس کمرے میں وہ رہتی ہیں جگہ اس نے متعین کی ہے نماز کے لیے تو وہ ہی اعتقاف کرے گی پھر وہ ادھر ادھر اپنے حدودوں کوئی ادھر سے باہر نہیں نکلے گی پردے میں اگر الگ جگہ موجود ہو تو عورت مسجد میں آ سکتی ہے امام کے پیچھے اس کی اقتداء میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حضر ہوا کرتی تھی دہم اعتقاف عورت مسجد میں نہیں کر سکتی گھر میں کرے گی جس جگہ اس نے ایک جگہ اپنی نماز کے لیے متین کی ہوئی ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور ابن ماجب میں بھی ہے کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تاکفو فی کل رمضان عشرت ایام فلمہ کانل عامل لذی قبضہ فیه ایتقفا عشرین یوما حضرت ابو ریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مبارکہ جو آپ کی ظاہری احیات پاک ہیں ہر سال رمضان کے آخری دس دنوں میں ایتقاف کرتے تھے اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا حضور کا وسال باکمال ہوا اس سال رسول اللہ نے بیس دن ایتقاف فرمایا یعنی بیس دن ایتقاف کیا اس سال جس سال سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوگا تو اس سے یہ چیز بھی حصابت ہو گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دس دن نہیں آخری سال جو آپ نے گزارا حضور نے بیس دن کبھی ایتقاف فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم رمضان المبارک کے آخری دس دن ایتقاف فرماتے رضی نافے کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ دکھائی وہ جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور زیارت کی جہاں رسول اللہ بیٹھ کر اتقاف فرمایا ہی کی عذری پیش کرتے ہوں گے جہاں سرکار بیٹھیں جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے تو جہاں سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ بیٹھیں سبحان اللہ جہاں حضور کے قدم لگیں حضور کے قدم لگیں دیکھیں مسجد نبی میں آپ میں سے اکثر حضرات میں جانتا ہوں کہ آپ وہاں گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے وہاں کی بارے نصیب فرمائے تو ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ بھئی کیوں کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں وہ خاص جگہ جو سرکار نے فرمایا مہ بھئی نبی روز تم میرے آزل جنہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے دنیا میں جنت اور صرف جنت ہی نہیں جنت کا باغ کیوں ہے اور وہاں چیز چشمے جاری ہے کیا نماز جہاں تیرے قدم لگے گئے وہ جگہ عام نہیں رہے گی وہ جنت کا باغ ہے یعنی اور جنت کس کو تلاش کرتے ہیں جنت رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کہتے ہیں میں نے دیکھی جہاں نبی علیہ السلام اعتقاب فرمایا کرتے تھے رہزت ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے لیے جو ستون توبہ ہے توبہ ستون کے نام ہے ستون توبہ ہے اس کے پاس رسول اللہ کا بستر بچھا دیا کرتے تھے اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اعتقاف کرنے والا مسجد میں اپنا بستر لا بھی سکتا ہے بستر بچھا بھی سکتا ہے اس پر آرام بھی کر سکتا ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 موتقف کی شان کے بارے میں جو اعتقاف کرتا ہے اس کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرما فرما کہ کہتے ہیں کہ عزت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے اعتقاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرما کہ اعتقاف کی یہ شان ہے کہ وہ گناہ کو روک دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے جتنی دیر وہ اللہ کے گھر میں رہے گا باہر بندہ کئی دفعہ اور گناہ کرتا ہے یہاں اس کا مسجد کا تقاضی اس کو پھر خیال آتا بھئی کہ میں مسجد میں ہوں اور مسجد کے آداب ہیں اللہ تعالی کے گھر کے آداب ہیں پھر نماز تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھتا ہے تلاوت قرآن کرتا ہے اور گھر میں ہو کئی دفعہ بندہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے غیبت کر لیتا جھگڑا کر لیتا لڑائی کر لیتا ہے گالی گلوچ ہو جاتی ہے اور کچھ مسائل ہو جاتے ہیں چپکلش اور رنجش ہو جاتی ہے مگر یہاں مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے سرکار نے فرمایا کہ اعتقاف گناہوں کو روک دیتا ہے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہیں جو عبادت ہے مسجد میں بیٹھیں وضو کر استغفار کی توبہ کی تلاوت کی درود شریف پڑا ہے وضو کی آلت میں آپ سو گئے اس لئے یہ سوئے کہ اٹھیں گے تو پھر عبادت کریں گے اٹھیں گے تو پھر تلاوت کریں گے اٹھیں گے تو پھر قرآن پڑھیں گے کہ آہ یہ سونے سے بھی اللہ عبادت کا سوا بتا فرماتا کیونکہ وہ اللہ کا میمان ہے ہم نے سخی کے در پہ بستر لگا دی ہے اللہ کے گھر میں بندہ آکے ٹھہرتا ہے تو وہ اللہ کا میمان بن جاتا ہے اب آپ کے گھر میں کوئی بندہ آکر ٹھہرے تو ظاہر ہے اس کا کھانا اس کا پینا اس کی ریاش اس کی عزت کا خیال اس کے جملہ ضروریات کا خیال کس کے ذمہ ہوگا گھر والوں کے ذمہ ہوگا تو جو رب کے گھر میں ٹھہرہ ہویا ہے اس کی بخشش کی ضرورت بھی رب پوری کرے گا اس کی مغفرت کی ضرورت بھی رب پوری کرے گا اس صحت چاہیے تو رب بتا کرے گا جو کچھ چاہیے اور رب بتا کرے گا اس لیے کہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات وہ خدا کی بارگاہ میں آ کر خدا کی رضا مانگتا ہے رحمت مانگتا ہے خدا کی کرم کی توجہ مانگتا ہے اور بخشش مانگتا مغفرت مانگتا ہے نجات مانگتا ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں اللہ سخی کوئی نہیں ہے اور ہم جیسا فقیر اور گدا کوئی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح محتقیفین رہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اننبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے روایت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا سرکار علیہ السلام سرکار علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتقاف کرتا ہے یہ دس دن تو بڑی بات ہے ایک دن کا اعتقاف اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ بڑھا دیتا ہے یعنی دوزخ کو اس سے تین خندقوں کی مقدار کے برابر دور کر دیتا ہے اور اگلی بات سرکار نے فرمایا پتہ ہے کہ ایک خندق کتنی ہے یا رسول اللہ آپ بتائیں سرکار نے فرمایا ایک خندق اتنی بڑی ہے یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا جتنا فاصلہ ہے ایسے تین فاصلے آپ جوڑ لیں مشرق سے مغرب تک ایک فاصلہ پھر دوسرا پھر تیسرا اتنا جوڑ لیں ایک دن کے اعتقاف سے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے اب جو دس دن اعتقاف کرتا ہے اس کو پھر اللہ جہنم سے کتنی دوری عطا فرمائے گا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس کے پاس وقت تو نہ بھی اور نکال نہ پڑتا ہے کوئی تو ایسے فرسے ہوتے ہیں جمبلوں میں دفتر کا مسئلہ ہے چھوٹی نہیں مر رہی پھر پڑھنا پڑھانا ہے اپنی ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی بسا وہ بھی ضروری ہیں بچوں کے لئے رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے اگر میں مشورہ دیتا ہوں جو اعتقاف کے فضائل اور یہ شانے جو پڑی ہیں میں آپ کے روشنی میں آپ سے ارض کرتا ہوں جس کو موقع ہو زندگی میں پتہ نہیں پھر موقع ملے گا جس دنیا میں بھی پوری زندگی رہے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ نور بن کر ساتھ جائے گی حضرت علی بن حسین حضرت امام زین العابدین کون نہیں جانتا ان کو ہم تو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ رہتے ہی مسجد امام زین العابدین میں الحمد اللہ لزیم یہ ان کے نام کی برکت ہے یہ ان کی توجہ ہے ان کے نام کا فیض ہے کہ اس پسماندہ علاقے میں اور غریب علاقے میں الحمد اللہ نے ان کے نام پر ہمیں ایسا خوبصورت گھار عطا فرمایا شاید اسلام آباد پورے میں ڈونڈنے سے ایسا نہ ملا ہے ظاہری خوبصورتی اللہ تعالیٰ یہ ایسی عطا فرمائی ہے اگر یہ دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ خوبصورت ہے تو یہ پیچھے پلستر ہوا ہوگا ہے صرف میراب کا کام باقی ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اس لب یہ تمام ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی جس طرح خوبصورت بنی ہے انشاءاللہ یہ بھی یونیک قسم کا خوبصورت قسم کہ انشاءاللہ ازیز تیار ہوگا تو حضرت امام زین العابدین کا ذکر خیر بھی ہو گیا چونکہ ان کی روایت ہے رواہ اتبرانی والبہ کی حضرت امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وہ اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں شہید کربلا سے اور وہ اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں منہ تقفہ آشرا فی رمضان جس نے رمضان المبارک دس دن اعتقاف کیا کانک حجتین و عمرتین گویا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے دو مقبول حج بھی کر لیے اور دو مقبول عمرے بھی کر لیے کتنی بڑی بات ہے ایک عمرے کے لیے ترستے ہیں اور دو عمرے اور وہ بھی مقبول ایک حج کے لیے بندہ ترستہ ہے کہ زندگی میں ایک حج میسر آجائے سرکار نے فرمایا جو رمضان کے آخری دس دن میں اعتقاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو دو عمروں کا بھی سواب اتا فرماتا ہے اور دو مقبول جوں کا سواب بھی اتا فرماتا ہے جن کو اللہ نے یہ توفیق کی ہے وہ ان احادیث اور روایات کو پیش نظر رکھ کر ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں حضرت ام الممنین صدیقہ کائنات رحمت اللہ نے اپنی مسند شریف میں اس روایت کو نقل کی ہے حضرت کان رسول اللہ صلی اللہ ازا باقی عشر من رمضان جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی زندگی مبارک میں جب رمضان کا آخری عشر آجاتا حضور کا معمول یہ تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے آل خانہ سے الگ ہو کر عبادت پر کمر بستا ہو جاتے جن کے صدق اللہ نے ماری خطاؤں کو معاف فرمانا ہے جن کی بخشش فرمانی ہے مگر جن کے رتبے سوا ان کو سوا مشکل ہے سرکار دعالم خود آل خانہ سے الگ ہو جاتے یعنی الگ ہونے سے مراد یہ کہ حضور اتقاف میں چلے جاتے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ سلم بہت تگو دو سے محنت فرماتے اور عبادت فرماتے عبادت میں مشہ مشغول رہتے سرکار کا ایک دفعہ کا کوئی عمل پوری امت مل جائے حضور کے سجدے کے فرماتی ہے کہ عام سرکار دعالم صلی اللہ سلم کے پیر مبارک قدمین شریفین کو دیکھتے تو وہ ان میں ورم آ جاتا وہ سوج جاتے سوجن اس میں آ جاتی اور ہم عرض میں کرتے یا رسول اللہ اللہ نے جب آپ کو فرمایا ہے اے چادر اور نوالے میرے محبوب رات کو تھوڑا قیام رب دانی شکور آ فرمایا آئیشہ کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو کہ رب کے مجھ پر اتنے کرم اتنی مہربانی ہیں اتنی انعیات ہیں تو احتقاف کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اور کچھ انتظامی معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ جن لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ رابطہ کریں کاری صاحب کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ عزیز ان کو انتظامی کی طرف سے کوئی ادائیات ہیں انشاءاللہ آپ کی مسجد میں وسیع اور ریز انتظام ہے اعتقاف کا اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پریشانی نہیں کوئی تنگیت انتقلیف نہیں ہر سہولت آپ کو میسر ہے پانی ہے بجلی ہے آپ کے یہاں غسل کا اعتمام ہے ہر چیز کی سہولت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق اطاف رمائی ہے وہ ضرور اس کا ارادہ بنائیں انشاءاللہ میں بھی آپ کو وقت دوں گا اور ایک تو درس ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی مسائل وغیرہ سیکھنے کے لئے اور کچھ معاملات درس تدریج کے لئے انشاءاللہ میں بھی اپنی خدمات پیش کروں گا جو کچھ میری ناقص معلومات میں ہے انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ دینی معاملات تعلیم و تعلم کے والے سے انشاءاللہ تعامن کروں گا جن احباب کا ذہن بن جائے وہ بروقت متعلق کر دیں انشاءاللہ ان کے دیگر جو مسائل ہیں ان کا اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق تا فرمائے اور رمضان المبارک آخری اشرا جو جہنم سے خلاصی اور نجات کا اثرہ ہے اللہ تعالی اس میں ہمارے لئے بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرما دے وما علیہ بلاغ المبین